اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ اپنے آپ میں معلومات کے لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے تو ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی بی ٹیو بہ آسانی آپ تک پہنچ دی کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور سنتی تجارتی تعلیمی مواصلاتی و اقتصادی مرکز ہے کراچی دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے کراچی پاکستان کے صوبہ سندھ کا دارالحکومت ہے شہر دریائے سندھ کے مغرب میں بہیر عرب کے شمالی ساحل پر واقعہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ اور ائرپورٹ بھی کراچی میں قائم ہے کراچی انیس سو سنتالیس سے انیس سو ساٹھ تک پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا موجودہ کراچی کی جگہ پر واقعہ قدیم ماہیگیروں کی بستی کا نام ماہی کولاچی تھا جو بعد میں بگڑ کر کراچی بن گیا انگریزوں نے انیس سوی صدی میں اس شہر کی تعمیر و ترقی کی بنیادیں ڈالی انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی آزادی کے وقت کراچی کو نو آموز مملکت کا دارالحکومت منتخب کیا گیا اس کی وجہ سے شہر میں لاکھوں مہاجرین کا دخول ہوا پاکستان کا دارالحکومت اور بین الاقوامی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے شہر میں سنتی سرگرمیات دیگر شہروں سے قبل شروع ہو گئیں انیس سو انسٹھ میں پاکستان کے دارالحکومت کی اسلام آباد انتقلی کے باوجود کراچی کی آبادی اور معیشت میں ترقی کی رفتار کم نہیں ہوئی پورے پاکستان سے لوگ روزگار کی تلاش میں کراچی آتے ہیں اور اس وجہ سے یہاں مختلف مذہبی، نسلی اور لسانی گروہ آباد ہیں کراچی کو اسی وجہ سے چھوٹا پاکستان بھی کہتے ہیں ان گروہوں کی باہیمی کشیدگی کی وجہ سے اسی اور نوے کی دہائیوں میں کراچی لسانی فسدات، تشدد اور دہشتگردی کا شکار رہا بگڑتے ہوئے حالات کو سبھالنے کے لیے پاک فوج کو بھی کراچی میں مداخلت کرنی پڑی اکیسویں صدی میں تیز قومی معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ کراچی کے حالات میں بہت تبدیلی آئی ہے کراچی کی امن عامہ کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے اور شہر میں مختلف شعبوں میں ترقی کی رفتار میں بہت اضافہ ہوا ہے کراچی دریائے سندھ کے دہانے کی شمالی حد پر واقعہ ہے شہر ایک قدرتی بندرگاہ کے گرد وجود پایا کراچی کا کل رقبہ 3530 کلومیٹر یعنی 1360 میل مربع ہے اور بلندی 8 میل یعنی 26 بینکنگ اور تجارتدار الحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ کراچی میں پاکستان میں کام کرنے والے تمام بین الاقوامی اداروں کے بھی دفاتر قائم ہیں یہاں پاکستان کا سب سے بڑا سٹاک ایکسچینج کراچی سٹاک ایکسچینج بھی موجود ہے جو اب پاکستان سٹاک ایکسچینج بن چکا ہے اس نے 2005 میں پاکستان کے جی ٹی پی میں 7 فیصد اضافے میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا پاکستان میں سب سے زیادہ شرح خواندگی کراچی شہر میں ہے جہاں کئی جامعات اور کالیجز قائم ہیں کراچی اپنی کسیر نوجوان آبادی کے باعث ملک بھر میں جانا جاتا ہے کراچی کی کئی جامعات ملک کی بہترین تعلیمی داروں میں شمار ہوتی ہیں کراچی مدارس کا بھی مرکز ہے کچھ مشہور مدارس میں شامل دارالعلوم کراچی قرنگی دارالعلوم امجدیہ دارالعلوم نائمیہ جامعہ اسلامیہ نیو ٹاؤن جامعہ بنوریہ سائٹ جامعہ المدینہ و مدارس المدینہ دعوت اسلامی اور جامعہ فاروقیہ سر فہرست ہیں کراچی پاکستان میں خریداری کا مرکز تصور کیا جاتا ہے جہاں روزانہ لاکھوں سارفین اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء خریدتے ہیں صدر گلف چاپنگ مال بہادر آباد تاریخ روڈ زمزمہ زیبن نسا سٹریٹ اور ہیدری اس حوالے سے ملک بھر میں معروف ہیں ان مراکز میں کپڑوں کے علاوہ دنیا بھر سے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء حاصل کی جا سکتی ہیں برطانوی راج کے زمانے کی ایمریس مارکیٹ مسالہ جات اور دیگر اشیاء کا مرکز ہے صدر میں ہی قائم ریمبو سینٹر دنیا میں چوری شدہ سیڈیز کے بڑے مراکز میں سے ایک ہے اس کے علاوہ دیگر ایمی علاقوں میں پاپوش مارکیٹ اور ہیدری شامل ہیں ہر اطوار کو لیاقت آباد میں پرندوں اور پالتو جنوروں کے علاوہ پودوں کا بازار بھی لگتا ہے کراچی میں جدید تعمیرات کے حامل خریداری مراکز کی بھی کمی نہیں ہے جن میں پارک ٹاورز، دی فورم، ملینیم مال اور ڈولمن مال خصوصاً قابل ذکر ہیں اس وقت زیر تعمیر، ایٹرے مال، جمیرہ مال، آئیٹی ٹاور اور ڈولمن سٹی مال بھی تعمیرات کے شہکار ہیں اس کے علاوہ ٹاؤن اور ازلا کی سطح پر بھی ملبوسات، زیورات اور اشیاء سرف کی خریداری کے مراکز ہیں جوڑیا بازار اور اس سے متصل سرافہ بازار اور کاغذی بازار بلترتیب، اشیاء خرد، زیورات اور ملبوسات کے مرکزی بازار ہیں جہاں سے یہ شہر کے دوسرے بازاروں تک ان اشیاء کے پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں لانڈی کی باور مارکیٹ، ملیر کی لیاقت مارکیٹ، وارٹر پمپ مارکیٹ، نازم آباد گول مارکیٹ، لیاقت آباد مارکیٹ، نیو کراچی کی کالی مارکیٹ، شاہ فیصل مارکیٹ، سولر بازار ننچھوڑ لینڈ مارکیٹ، اورنگی میں پاکستان بازار اور کمارے کی جیکسن مارکیٹ اہم مقامی بازار ہیں تو لسنرز امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کاراجی شہر کے پارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چلی جلی سے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری معلومات سے بھرپور ویڈیوز پہنچیں